ہیلو فرینڈز ویلکم بینی سمارٹ ایڈوکیشن اکیڈمی فرینڈز آپ لوگ جانتے کہ ہم لوگ جو کلائی موٹر علاجی ہے یا پھر جو جلوائی ویجیان ہے اس کو پڑھ دائیں تو اس میں آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے ایئر ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے والے فیکٹرز یعنی کہ ایسے کون کون سے کارک یا فیکٹر ہیں جو کہ ہمارے جو وائیو منڈل کا تاپمان جو وائیو کا تاپمان ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں یا ایک طرح سے اس کو نیانتریت کرتے ہیں تو اس میں دیکھئے یہ بہت ہی جلدی ٹاپک ہو جائے گا اس میں کچھ خاص نہیں ہے لیکن آپ کے لئے جاننا جروری ہے تو دیکھئے سب سے پہلا آتا ہے لیٹیٹیوٹ تو لیٹیٹیوٹ کیا ہے ہم لوگ جانتے ہیں جیرو ڈگری سے لے کے اور پول تک کئی ساری ریکھائیں کھیچی کہیں ہیں ہمارے گلوپ کے اوپر تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں لیٹیٹیوٹ ہندی میں کہتے ہیں اکشانس تو اب دیکھئے ہم لوگ جانتے ہیں جو ہماری وشوت ریکھا ہے اس پہ تمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور جو پول ہیں یا پھر کہلیجے جو دھرویے پردیش ہیں وہاں پہ تمپریچر کم ہوتا ہے وہاں پہ تاپمان کم ہوتا ہے تو جاہر سی بات ہے وشوت ریکھا پہ جو ہوا ہوگی اس کا تاپمان بھی زیادہ ہوگا اور جو ہمارے دھرویے پردیش ہیں وہاں تک ہم لوگ جب پہنچیں گے اس راستے سے ہوتے ہوئے تو جو وائیو کا تاپمان ہے اس میں لگاتار کمی آتی جائے گی اب دیکھئے جب ہم لوگوں نے آرز کیسے روٹیٹ کرتی ہے اپنے ایکسیس پہ یا سورج کے چاروں طرف کیسے روٹیٹ کرتی ہے ان ساری چیزوں کو جب ہم لوگوں نے پڑھاتا تو آلریٹ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو ہماری ایکویٹر ہے وہاں پہ اتنی زیادہ گرمی کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو سورج کی کرنے ہیں وہ سیدھی پڑتی ہیں یعنی جیرو ڈگری پہ ہماری جو سورج کی کرنے ہیں وہ سیدھی پڑتی ہیں تو اس لئے زیادہ گرم ہوتی ہے اب دیکھئے دھرویوں پہ تاپمان کم کیوں ہوتا ہے کیونکہ کرنے ترچھی پڑتی ہیں اب دیکھئے ترچھی کرنے پڑھیں گی یہ آلریٹی ہم لوگ اسے سمجھ چکے ہیں پر ایک بار ڈیوائز کر لیتے ہیں دیکھئے ترچھی کرنے کہیں پہ پڑھیں گی تو کیا ہوگا پہلی بات تو ہے دیکھئے اب مان لیجئے یہ ایک دیوار ہے اس کے اوپر آپ ٹارچ ایک فوکس کرتے ہیں تو ایک دم نائنٹی ڈگری پہ اگر آپ ٹارچ فوکس کریں گے تو کچھ ہی پارٹ میں آپ کو روشنی دکھائی دے گی یعنی کہ اس پارٹ کو جو روشنی ہے وہ زیادہ گرم کر دے گی لیکن اسی ٹارچ کو اب مان لیجئے اس دیوار پہ آپ ایسے ترچھا لگاتے ہیں تو کیا ہوگا جو روشنی ہے وہ پوری اس دیوار پہ فیل جائے گی یعنی کہ اس پوری دیوار کو اس روشنی کو گرم کرنا ہوگا تو جاہر سی بات ہے جب اتنی ہی روشنی کو زیادہ پارٹ کو گرم کرنا ہوگا تو وہ پارٹ کم گرم ہو پائے گا تو دھروووں پہ کیونکہ جو سن کی ریز ہیں جو سورے کی کرنے ہیں وہ ترچھی پڑتی ہیں تو اسے زیادہ پارٹ کو کور کرنا پڑتا ہے سورے کی کرنوں کو جس کی وجہ سے دھروووں پہ تیمپریچر کم رہتا ہے اس کے ساتھ یہ الیڈو وغیر ہم لوگ آلڈری پڑ چکے ہیں یعنی کہ جو دھروووں پہ سورے کا پرکاش پہنچتا ہے اس میں سے زیادہ تر جو پرکاش ہے اس کا پراورتان ہو جاتا ہے اس کا ریفلیکشن ہو جاتا ہے وہ واپس انتھرچ میں چلا جاتا ہے وہ وہاں کی لینڈ کو گرم نہیں کر پاتا ہے اس لیے بھی وہاں پہ جو یعنی دھروویے پردیشوں پہ جو ہماری ایئر ہوتی ہے اس کا تیمپریچر کم ہوتا ہے اب دیکھیں دوسرے فیکٹر کی بات کر لیتے ہیں ہائٹ یعنی اونچائی تو اونچائی کا کیا یوگدان ہوتا ہے اب ہم لوگوں نے دیکھیں اس چیز کو بھی پڑھا ہے جب چھوپ منڈل وغیرہ ایسا پڑھ رہے تھے کہ ایک نورمل لیپس ریٹ ہوتا ہے یعنی سامانے تاپ راستر ہوتی ہے اور بہت ہی ایزی بھاشا میں کہیں تو اونچائی جیسے جیسے ہم پردیشوی سے اوپر کی اور جاتے ہیں ویسے ویسے جو تیمپریچر ہے جو وایو کا تاپمان ہے اس میں کمی آتی جاتی ہے اب کیوں کمی آتی جاتی ہے دیکھیں جو ہماری ارث کو شارٹ ویفز ملتی ہیں یا سورے سے یعنی کہ سن سے جو ہماری پردیشوی کو لگو ترنگیں ملتی ہیں وہ دیر ترنگوں کے روپ میں یا لانگ ویو کے روپ میں واپس پردیشوی سے باہر انترچ کی اور جاتی ہیں اور انہی ویو سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو وائیو منڈل ہے وہ گرم ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو ارث سے یہ جو ویو نکل لئی ہیں جو دیر ترنگیں نکل لئی ہیں اس سے ہمارا وائیو منڈل گرم ہوتا ہے آپ دیکھئے جاہر سی بات ہے جیسے جیسے پردیشوی سے اوپر آپ جائیں گے تو وہاں کے بھاگ کو یعنی کہ اب دیکھئے یہ نیچے والا جو بھاگ ہے اس کی ہے پیچھا اوپر والے بھاگ کو ارث کے جو ہمارے پردیشوی کا جو دھراتل ہے جو ارث کا سرفیس ہے اس سے ملنے والے ٹمپریچر میں کمی آئے گی یعنی کہ ارث کی سرفیس سے اس بھاگ کو زیادہ ٹمپریچر میں لائے اس سے اوپر والے بھاگ سے تو جاہر سی بات ہے اب دیکھئے ایک توا ہے آپ کے گھر میں مان لیجے تو اس کے جتنے پاس میں آپ اپنا ہاتھ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کو یہ ہاتھ میں گرمی فیل ہوگی جتنا آپ اوپر لے جاتے رہیں گے اتنی کم گرمی فیل ہوگی وہی چیز وائیو منڈل پر لاغو کر دیجے تو جیسے جیسے ہائٹ بڑھتی ہے ویسے وائیو منڈل میں اوپر جانے پر ٹمپریچر میں کمی آتی جاتی ہے تو یہ کمی کتنی ہوتی ہے یہ 6 ڈگری سیلسیس ہوتی ہے ہر 100 میٹر پر یعنی کہ جتنا آپ اوپر جائیں گے 100 میٹر اوپر گئے 6 ڈگری سیلسیس کمی آگئی اور 200 میٹر اوپر گئے یعنی 100 میٹر اوپر اور گئے تو 6 ڈگری سیلسیس کمی اور آگئی اس طرح سے چلتا ہے اس کے ساتھ ہی دیکھئے ایک ریزن اور ہے یہاں پہ جو ہماری پرتوی کی سرفیس ہے اس کے پاس میں جو وائیو منڈل ہے یعنی کہ ہماری جو پرتوی کی جو ہماری تلی ہے یا پھر کہہ لی جے ستہ ہے اس کے پاس میں جو وائیو منڈل ہے یہاں پہ کیا ہے وائیو منڈل سگن ہے یعنی کہ یہاں پہ جو ہمارے دسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں جلواشپ ہوتی ہے وہ زیادہ ماترہ میں پائی جاتی ہے اب ہم لوگ دیکھ چکے ہیں جو دسٹ پارٹیکل ہے جو ہماری جلواشپ ہے یعنی کہ جو ہماری وائیو پر وغیرہ ہے وہ اپنے اندر جو اوشما ہوتی ہے جو تمپریچر ہوتا ہے اس کو سرنچھت کر لیتی ہے کنزرگ کر لیتی ہے تو اس وجہ سے بھی جو نیچے کا پارٹ ہے کیونکہ یہ زیادہ تمپریچر کو کنزرگ کر پاتا ہے کیونکہ یہاں پہ وائیو منڈل سگن ہے زیادہ دسٹ پارٹیکل زیادہ وارٹر ویپر ہے تو اس وجہ سے بھی یہ پارٹ زیادہ گرم ہوتا ہے اب دیکھیں پھر اگلا جو فیکٹر آتا ہے وہ ہے لینڈ اینڈ وارٹر ڈسٹریبیوشن یعنی کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہماری پردفی پہ کہیں پہ مہا ساگر ہیں اور کہیں پہ جمین ہے یعنی کہ یا الگ الگ جگہوں پہ کہیں پہ مہا ساگر کہیں پہ جمین پائی جاتی ہے اب دیکھیں یہ جو فیکٹر ہے اس کو ہم لوگ آگے مطلب آنے والے ویڈیوز میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں اس کی وجہ سے توفان آتے ہیں جو ہمارے ہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیرال وغیرہ میں توفان آیا کرتے ہیں بڑے بڑے تو وہ سب اسی وجہ سے آتے ہیں لینڈ وارٹر جو ڈسٹریبیوشن ہے اس وجہ سے تو اس کو آگے ہم لوگ جو ویڈیوز دیکھیں گے اس میں بہت ہی ڈیٹیل میں دیکھیں گے یہاں پہ اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں جو ہمارا پانی ہے یا پھر جو مہا ساگر ہے اس کو گرم ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے یعنی وہ دیر سے گرم ہو پاتا ہے اور پھر تھنڈا بھی دھیرے دھیرے ہوتا ہے یعنی کہ جو مہا ساگر ہے جو اوشین ہے وہ دیر سے گرم ہوگا اور دیر سے ہی تھنڈا ہوگا یعنی دھیرے 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 تھنڈا ہوگا اس کی جگہ پہ جو ہماری لینڈ ہے وہ تیجی سے گرم ہو جاتی ہے اور تیجی سے تھنڈی ہوتی ہے تو ایسے میں کیا ہوگا اب دیکھیں جو اس تھان اوشین کے کنارے ہوگا اب جاہیر سی بات ہے اس کے اوپر جو اوشین کا تمپریچر ہے یا پھر جو ہمارے سمودر میں جو پانی ہے اس کا تمپریچر ہے اس کا پرباہ ہو پڑے گا تو اب مان لیجے سمودر کے کنارے یہ اس تھان ہے یہاں پہ سمودر ہے تو سمودر اب دیکھیں مان لیجے سردی کا موسم چللا ہے تو قائدے سے کیا ہونا چاہیے اس اس تھان کو بہت زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے لیکن کیونکہ سمودر کا پانی ابھی بھی گرم ہے ہم نے دیکھا سمودر کا پانی دھیرے دھیرے گرم ہوا اور اب دھیرے دھیرے تھنڈا ہو رہا یعنی کی سردی کا موسم شروع ہو گیا لیکن سمودر کا پانی ابھی اتنا تھنڈا نہیں ہوا ہے اور یہ سمودر کے پانی کا جو تمپریچر ہے وہ اس اس تھان کو پرباہویت کر رہا ہے ہوایں جو ہیں یہاں سے تمپریچر لا رہی ہیں یہاں پہ تو یہ اس تھان اتنا زیادہ شیطل نہیں ہوگا اتنا زیادہ کہہ لیجے یہاں پہ تھنڈ نہیں ہوگی کیوں کیونکہ تھنڈی کے موسم میں بھی جو سمودر کا پانی ہے وہ ریلیٹیولی گرم ہے اور وہ جو گرم پانی کا تمپریچر ہے وہ اس اس تھان کو اس پلیس کو بھی گرم رکھنے میں help کر رہا ہے تو اس طرح سے جو لینڈ اور وارٹر کا ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی ہمارا جو وائیو منڈل کا تمپریچر ہے اس کو پرباہویت کرتا ہے پھر دیکھئے ocean currents بہت زیادہ important چیز ہے یعنی کی مہا ساگر میں جو دھارائیں چلا کرتی ہیں یہ بھی ہمارا جو atmosphere کا temperature اس کو بہت زیادہ پرباہویت کرتی ہیں اب دیکھئے مہا ساگری دھارائیں سے کیا ہوتا ہے اب دیکھئے ایک common sense کی بات ہے کہ equator یعنی کی جو وشوت ریکھا ہے وہ گرم ہے پول یعنی کی جو ہمارے درویے پردیش ہیں وہ تھنڈے ہیں تو equator سے وہ گرم ہوں گی اور درویوں سے جو ہماری وشوت ریکھا کی طرف آئیں گی وہ تھنڈی ہوں گی تو آپ دیکھئے جب گرم دھارائیں اوپر جائیں گی تو اپنے ساتھ کیا کریں گی جو زیادہ temperature کا پانی ہے اس کو اوپر لے جائیں گی مہا ساگری دھارائیں کا مطلب ہو گیا ایک طرح سے ایسی دھارہ جو مہا ساگر میں بنی ہوئی ہے تو کیونکہ یہ equator سے ہو کے آ رہی ہے تو اس کا temperature زیادہ ہے اور یہ زیادہ temperature والے پانی کو اپنے ساتھ اوپر لے جا رہی ہے درویوں کے پاس اور درویوں سے کیا ہو رہا ہے تھنڈا پانی نیچے equator پہ آ رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا ایک طرح سے جو temperature کے بیچ میں کہہ لیجے balance جو ہے وہ بننے لگے گا تو یہ چیز بھی ہمارے air temperature کو جو ہمارا وائیو مانڈل کا ایک طرح سے temperature ہے اس کو پراباویت کرتی ہے اور ایک طرح سے جو balance ہے اس کو بنانے میں بھی help کرتی ہے کہ جو گرم پانی ہے وہ زیادہ temperature اپنے ساتھ اوپر لیے جا رہا ہے درویوں کی اور اور جو تھنڈا پانی ہے وہ کم temperature والا پانی وشوت ریکھا پہ آ کے پھر سے گرم ہو رہا ہے اور اس سے temperature نینتریت ہو رہا ہے اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اب مان لیجے کہ یہ گرم دھا رہا ہے وہ great britain ہے اسکینڈیوینیا کے جو country ہیں جسے ہم لوگ اسکینڈیوینیا کنٹریز کہتے ہیں وہاں سے ہو کے گجرتی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں Atlantic drift تو مہا ساگری دھارائیں بھی اپنے آپ میں پورا ایک chapter ہیں جب ہم لوگ oceanography پڑھیں گے تو اسے دیکھیں گے تو اب دیکھیں Atlantic drift جو ہے گرم دھارا ہے اور یہ گرم دھارا جب ہمارا جو great britain ہے اسکینڈیوینیا کنٹریز ان کے کناری سے ہو کے گجرتی ہے یا ان کے پاس سے ہو کے گجرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے great britain کو اسکینڈیوینیا کنٹریز کو temperature مل جاتا ہے اچھی کھاسی گرمی مل جاتی ہے تو ایسے میں یہ جمنے نہیں پاتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا جو air temperature ہے وہ ایک طرح سے control کر پاتا ہے ان اس تھانوں کے یا پھر کہہ لیجے air temperature ان اس تھانوں کا control میں بنا رہتا ہے ocean current کی وجہ سے اب دیکھیں اس کے بعد آتا ہے ہندی میں کہتے ہیں پرچلیت پونے تو پرچلیت پونے کیسی ہو گئیں جیسے کی ہماری پچھوہ پونے ہو گئیں یا ویاپارک پونے ہو گئیں یہ ساری جو ہوتی ہیں ویسٹرلیز وغیرہ تو ان سب کو ہم لوگ کہتے ہیں permanent winds اب دیکھیں پھر سے وہی بات آتی ہے بہت ہی simple concepts ہیں وشوت ریکھا سے جو دھروووں کی طرف جائیں گی ہوایں وہ کیسی ہوں گی گرم ہوں گی اور دھروووں سے جو وشوت ریکھا کی طرف آئیں گی وہ کیسی ہوایں ہوں گی وہ تھنڈی ہوایں ہوں گی تو وشوت ریکھا سے دھروووں کی طرف ہوایں جاتی ہیں اور دھروووں سے وشوت ریکھا کی طرف ہوایں آتی ہیں اسے بھی ہم لوگ آگے بہت ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں تو جب اس طرح سے دیکھیں ہوایں چلیں گی وشوت ریکھا سے جو ہوایں جائیں گی وہ گرم ہوں گی اور یہاں سے جو آئیں گی وہ تھنڈی ہوں گی تو گرم ہوا سے ایک طرح سے جو زیادہ temperature والی ہوایں ہیں وہ پول کے جو temperature ہے اس کو ایک طرح سے manage کرتی ہیں اور یہاں پہ جو بہت زیادہ temperature ہو گیا ہے وشوت ریکھا پہ وہ manage ہو جاتا ہے ہماری جو پول سے آنے والی تھنڈی ہوایں ہیں تو اس طرح سے یہ جو پورا بیچ کا استحانہ یعنی جو ہماری پوری پرتوی ہے اس پہ temperature کا ایک سنتولن بنا رہتا ہے پھر دیکھیں ایک بات آتی ہے cleanliness of atmosphere یا پھر ہمارا کسی ستھان پہ جو atmosphere ہے جو وائو منڈل ہے وہ کتنا سوچ ہے تو اب اس بات کو سمجھ لیتے ہیں یہ وشوت ریکھا ہے یہ ہمارے مدی اچھانش ہے یعنی جو بیچ میں اچھانش پڑتے ہیں تو اب دیکھیں جاہر سی بات ہے کیا ہونا چاہیے کہ وشوت ریکھا پہ temperature زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ سورج کی کرنے سیدھی پڑ رہی ہیں یہاں پہ تو پھر بھی تیرچھی پڑ رہی ہیں لیکن وشوت ریکھا پہ سیدھی پڑ رہی ہیں تو temperature زیادہ کہاں ہونا چاہیے وشوت ریکھا پہ لیکن جو یہ مدی اچھانش ہیں جو بیچ والے یہ اچھانش ہیں یہ والے جو latitude ہیں ان کے اوپر کچھ ستھان ایسے ہیں جہاں پہ temperature وشوت ریکھا سے زیادہ ہوتا ہے اب ایسا کیوں ہوتا ہے اب مان لیجے یہاں پہ یہ ایک dessert ہے مدی اچھانش میں یہاں پہ ایک dessert ہے یا مروستھل ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا اب بادل بلکل نہیں ہوں گے جب دیکھئے بادل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا جو سورے سے آنے والی کیرنے ہیں یا اس اس تھان پہ بہت آسانی سے پہنچ جائیں گی یعنی کہ جو بادلوں کے دورہ reflection ہو جاتا ہے already heat budget والے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھ جوکے ہیں کہ بادل کے اس طرح سے reflection کر دیں وہ ساری پرکریاں نہیں ہو پائیں گی یعنی کہ اس اس تھان پہ جو سورے کی کیرنے ہیں وہ آسانی سے پہنچ جائیں گی جبکہ وشوت ریخہ کے اوپر کیا ہے بادل ہیں تو جو بادل ہیں وہ سورج کے کیرنوں کا یا پھر کہلیں جو insulation آرہا ہے جو سوریہ تپ آرہا ہے اس کے کچھ بھاگ کو پراورتی کر دے گی reflect کر دے گی تو وشوت ریخہ کم گرم ہوگی اور یہ والا جو part ہے وہ تیجی سے گرم ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ سورج کی کیرنے بادلوں کی کمی کی وجہ سے آسانی سے آ پا رہی ہیں اچھا دیکھیں پھر تھنڈے ہونے میں بھی یہی ہوگا رات کا سمایہ آیا وشوت ریخہ جو ہے یہاں پہ ابھی بھی بادل ہیں تو جو پرثوی سے long wave radiation نکل لائے وہ اتنی آسانی سے اوپر نہیں جا پائے گا کیونکہ بادل اس long wave radiation کو روکیں گے جو پرثوی سے نکل لائے تو پھر سے وشوت ریخہ پہ جو رات کا temperature ہے وہ جادہ ہوگا اور اس ستھان پہ کیا ہوگا یہ کیونکہ مرستھل ہے یہاں پہ کوئی بادل وغیرہ تو ہے نہیں تو رات جیسے ہی ہوئی اور پرثوی نے جیسے ہی long wave radiation واپس بھیجنا انترچ میں شروع کیا تو بادل وغیرہ تھے نہیں سارا کا سارا long wave radiation باہر نکل گیا واپس انترچ میں چلا گیا یعنی کہ یہاں پہ دن میں جتنا بھی temperature آیا تھا جتنی بھی گرمی آئی تھی وہ ساری کی ساری رات میں واپس ہو گئی انترچ میں تو رات میں کیا ہوگا یہی جو مرستھل ہے یہ زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور یہ جو ہمارے وشوت ریکھا والا اس تھان ہے یہ پہ چھکرت گرم ہوگا تو اس طرح سے کسی اس تھان پہ کتنا atmosphere clean ہے یعنی کہ وہاں پہ بادل ہیں یا نہیں یہ چیز بھی وہاں کے air temperature کو پرباوید کرتی ہے پھر دیکھئے بات آتی ہے mountains کی بہت ہی سیمپل بات ہے ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر ہمالے نہ ہوتا تو ہمارا بھارت جو ہے پوری طرح سے جم جاتا جو بہت تھنڈی ہواے آتی ہیں سائی بیریہ وغیرہ سے تو اس طرح سے جو mountain ہے وہ بھی کسی اس تھان کا جو air temperature ہے اس کو نینتریت کر لیتے ہیں ہواوں کو روک کے یا جانے دیکھیں اب دیکھیں پھر آتا ہے land کا type یعنی کہ جمین کا رنگ کیسا ہے پرکتی کیسی ہے تو اب دیکھیں بہت ہی سیمپل بات ہے کہا جاتا ہے کہ گرمیوں میں کالے رنگ کے کپڑے مت پہنیے کیوں مت پہنیے کیونکہ کالا رنگ جو ہے وہ اوشما کو یا پھر temperature کو افشوشیت کرتا ہے تو آپ کو زیادہ گرمی لگے گی تو وہی بات آپ جمین کے اوپر لاغو کر دیجئے جہاں پہ جتنی dark color کی جمین ہوگی جہاں پہ black color کی جمین ہوگی جہاں پہ dark color کی جمین ہوگی وہاں پہ کیا ہوگا زیادہ اوشما افشوشیت ہوگی تو وہ اس تھان زیادہ گرم ہوگا تو وہاں کا وائیو منڈل بھی زیادہ گرم ہو جائے گا وہی پہ کوئی اس تھان جہاں پہ برف ہے جیسے دروو ہوگا ہے یا پہاڑی پردیش ہوگا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا کیونکہ سفید رنگ جو ہے اوشما کو بلکل ہی افشوشیت نہیں کرے گا یا کہہ لیجے بہت ہی کم افشوشیت کرے گا اس اس تھان کا ایل بیٹو زیادہ ہوگا یعنی کی ادھیک تر جو پرکاش ہے وہ پراورتیت ہو جائے گا تو ایسے میں کیا ہوگا جہاں پہ سفید ستا ہے یا پھر کہہ لیجے جہاں پہ برف وغیرہ سے ڈھکی ہوئی ستا ہے وہ اس تھان کا تیمپریچر کم ہوگا اور جہاں پہ بہت زیادہ کالی ستا ہے ڈارک کلرز کی ستا ہے وہاں پہ جو تیمپریچر ہے وہ زیادہ ہوگا تو اس طرح سے جو ہمارا لینڈ کا ٹائپ ہے یا دھراتل کی پرکاتی ہے رنگ ہے وہ چیز بھی ہمارا ایر کا تیمپریچر کسی ستھان پہ کتنا ہوگا اس چیز کو پرباویت کرتا ہے پھر دیکھیں کسی ستھان پہ جو ریلیف ہوتی ہے یا ڈھال ہوتی ہے وہ بھی جو تیمپریچر ہے اس کو پرباویت کرتی ہے یعنی کسی ستھان پہ ایر ٹمپریچر کیا ہوگا کتنا واتاورن کا تاپ مان ہوگا اور یہ چیز ریلیف سے یا اچھا وچن اسے ہندی میں کہتے ہیں اس سے بھی پرباویت ہوتی ہے دیکھیں بہت جاہر سی بات ہے کہ پہاڑ کا جو ڈھال ہوتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں اچھا وچن تو اس کی وجہ سے بھی ٹمپریچر جو ہے وہ پرباویت ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں گھٹنا ہوتی ہے ٹمپریچر انورزن کی یعنی کہ مان لیجئے جنرلی کیا ہونا چاہیے کہ جو اوپر کا بھاگ ہے یہ تھنڈا ہونا چاہیے اور نیچے کا بھاگ جو ہے یہ گرم ہونا چاہیے یعنی کہ پہاڑ کے جو اوپر کا بھاگ ہے اس کو تھنڈا ہونا چاہیے اور جو گھاٹی ہے یعنی کہ جہاں پہ گھر مکان بنے گھاٹی یہ لوگ رہتے ہیں آپ میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اس کے اوپر جو ہماری UPSCA وہ الگ سے کوشن پوچھتی ہے ٹمپریچر انورزن پہ تو اس کو ہم لوگ بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن یہاں پہ کیونکہ ہم لوگ ائر ٹمپریچر کو کون سے فیکٹرز نینتری کرتے ہیں اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو ان جنرل بتا دیا آگے آپ اس چیز کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں لاشٹ آتا ہے کنوکشن اینڈ ایڈی موشن یعنی جو سموہنی دھارائیں ہوتی ہیں اب سموہنی دھارائیں کیا ہوتی ہیں دیکھیں مان لیجے ہماری پرتوی ہے پرتوی کے اوپر ٹمپریچر کسی اس تھان وشیش پہ یعنی کسی پرٹیکولر پلیس پہ ٹمپریچر بہت جیادہ ہے اب یہاں پہ ٹمپریچر بہت جیادہ ہے تو یعنی پرتوی ہماری بہت گرم ہو گئی ارت کی جو سرفیس ہے بہت گرم ہو گئی تو اس سے کیا ہوتا ہے اس اس تھان کے اوپر جو بہت جیادہ گرم ہو گیا ہے جو ہوایں ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھنے لگیں گی یعنی اوپر کی طرف جانے لگیں گی یہ جو گرم ہوایں ہیں یہ اوپر کی طرف جانے لگیں گی اور جو اوپر کا وائیو منڈل ہے اس پہ کیا ہوتا ہے کہ مان لیجے اس دشا سے ہوایں آئیں اور ایسے پہاڑ کی جو چڑھان ہے یا پھر کہہ لیجے یہ جو پہاڑ کا یہ والا ڈھال ہے اس سے ہو کر اوپر چڑھیں اور پھر دھیرے دھیرے اس پارٹ سے نیچے اترتی ہیں. تو دیکھیں یہ جو ہوایں ہیں جب یہ نیچے اترتی ہیں تو کمپریس ہو جاتی ہیں یا کہہ لیجے ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے اوپر سے تو جب پریشر پڑے گا تو یہ گرم ہو جاتی ہیں ہم لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ جب کسی چیز کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے جب ہم لوگ جیومورفولاجی پڑھ دائے تھے تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جب کسی چیز پر پریشر ڈالا جاتا ہے تو وہ گرم ہو جاتی ہے تو ہواوں پہ بھی کیونکہ اوپر کا جو وائیو منڈل ہے وہ پریشر ڈالتا ہے یہ ہوایں دیکھئے پھر سے بتا دیتا ہوں پروت کی جو ایک طرح سے جو چڑھان والا حصہ ہے اس سے اوپر چڑھیں اور پھر دوسرے حصے سے نیچے اتری جب نیچے اتری تو جو اوپر کا وائیو منڈل ہے اس نے ان ہواوں کے اوپر پریشر ڈالا جو یہ نیچے اتر گئی ہیں پریشر پڑھنے سے یہ ہوایں گرم ہو گئیں جس سے کہ یہ نیچے کا جو بھاگ ہے جو نیچے والا حصہ ہے یہ گرم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو وائیو منڈل کا تیمپریچر ہے وہ پرابیت ہوتا ہے تو جو چنوک وغیرہ ہوایں ہوتی ہیں ان کے بارے میں جب ہم لوگ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو یہ ڈیٹیل میں اور بھی پتا چلے گا تو ادھیک تر فرینڈس اس میں سے جو پوائنٹس تھے ان کو ہم لوگوں نے شورٹ میں دیکھا ہے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور جب ہم لوگ آگے کے ویڈیوز میں اس کو دیکھیں گے بہت ہی ڈیٹیل میں ایک ایک چیز کو تو آپ بہت اچھے سے ان چیزوں کو ریلیٹ کر پائیں گے